موسیقی 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 انٹری ہوتی ہے ہیروین کی جو کہ ہے مائرہ خان مائرہ خان کا اس فلم میں بڑا چھوٹا سا رول ہے چھوٹا سا لیکن امپورٹنٹ رول ہے بہت ہی کم سکرین ٹائم انہوں نے دیا گیا لیکن اپنے سکرین ٹائم میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جی ان کا اس رول جو ہے بڑا سپیشل بھی ہے یہ نہیں ہے کہ صرف انہیں صرف بیوٹیفکیشن کے لیے دیا گیا جیچے جب مائرہ خان کا رول ہو جاتا تو پھر اس کے بعد آتے ہیں گوھر رشید گوھر رشید کا کریکٹر جیسے میں نے آپ لوگ کو ایکسپرین کیا آپ دیکھ کے کہو گے یار اس بندے کو ہو کیا گیا ہے ایسا کریکٹر انہوں نے پوٹریے کیا اس کو کہ یار آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ یار میں اس بندے سے پیار کروں یا اس سے نفرت کروں جس قسم کی انہوں نے ایکٹنگ کی ہے اس قسم سے تو آپ کہو گے کہ یار ایسا ہو ہی نہیں سکتا almost ان کے drama سیریلز آپ دیکھیں گے تو اس سے تو کافی different ہے مکھا نج جو ہے وہ سکورپین کا نشہ بھی کرتا ہے وہ بدماش بھی ہے اور وہ almost ہر قسم کی چیز کرتا ہے یہاں تک کہ اس نے ایک کچھ بندی بھی اپنے بنایا ہوئے تھے جو کہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس کے بعد direct آتی ہے امیما مالک امیما مالک نے جو اس رول کو پوٹریے کیا ہے اس رول کو پلے کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہماری پاکستانی انڈسٹری میں کوئی اور ہیروین اس رول کو اس طرح پوٹریے کر سکتی ہے انہوں نے بلکل کریکٹر کو اپنایا ہے کہ مطلب وہ اس کریکٹر میں خوز گئی تھی women empowerment آپ کہہ نہیں سکتے ہو کہ یہ کسی women کا رول ہے یعنی کہ یہ mind blowing acting تھی almost mind blowing اچھا جب امیما مالک سکرین میں آ جاتی ہیں تو اس کے بعد آتے ہیں بھائی ہمارے فائنل ہیرو اور ویلین یہ اگلی ویڈیو میں پتا چلے گا حمزہ علیہ باسی حمزہ علیہ باسی کو انہوں نے قید میں رکھا ہوتا ہے کیونکہ انہیں عادت ہوتی ہے یا مرنے کی یا مارنے کی وہ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ کسی کو کوئی ایسا تگڑا بندہ ان سے ملے تاکہ وہ اسے مار سکیں یا خود مار سکیں ان کو مرنے کی اور مارنے کی عادت ہوتی ہے تو بھائی literally out of the state ہے اس کی تھوڑی سی کامیڈی کا touch بھی انہوں نے دیا ہے فلم میں تو فلم جو ہے بڑی awesome ہے شروع سے لے کے interval تک بندہ تھوڑا سمجھتا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تھوڑے تھوڑے سوڑے سوال کو سوالوں کے جواب جو ہے نا درمیان درمیان میں دیئے اچھا اب ہم اصل میں actually فلم میں لیٹ ہو گئے تھے around 15 to 20 minutes آنے میں لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ راستے میں ٹرائفک تھی تو ہمیں نہیں پتا چلا تھا کہ مولا جڈ جو ہے یعنی فوات خان ان کا اس عورت سے کیا رشتہ ہے کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میں بھی تمہاری والدہ ہوں اور تم ہمارے گھر آتے نہیں ہو پھر اس کے بعد کہتی ہے وہ اسے فوات خان ہونے کہتا ہے کہ آپ میری والدہ تو نہیں ہو تو یہاں پہ ہمارے ذرہ سوال بڑھ گئے تھے پتا ہے سپوائلر والی ویڈیو میں سب کچھ پتا چلے گا اچھا یہاں پہ جب ہو جاتا ہے سب کچھ تو بھائی اس کے بعد فوات خان کو جس طرح تھور کے پاس بریکر ہوتا ہے تو اس طرح فوات خان جو ہوتے ہیں وہ بیسیکل ہوتے ہیں اس میں منٹلی انسٹیبل ہیں جس کی وجہ سے he was mentally unstable وہ لڑائی بھی اسی وجہ سے کرتے تاکہ انہوں نے تھوڑا سا سکون مل سکے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا یا مریں گے یا ماریں گے ہاں بارحال next جو پہ چلتے ہیں فوات خان لڑائی کرنے والے ہوتے ہیں اور انہیں ایک بندہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے والد کے راس کیا ہے اب نتھ فیملی کے کچھ بندے جو ہیں وہ آتے ہیں ان کے گاؤں میں فوات خان یعنی مولا جیٹ کے گاؤں میں آتے ہیں اور وہاں پہ terrorization کرتے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں پیسے وغیرہ لیتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں اب چونکہ فوات خان کے پاس strong baker آ گیا یعنی ان کا گندہ سا آ گیا والد کا تو وہ اس سے لے کے ان کو مارتے ہیں جس کے بعد جو ہے مکھا نت یعنی کہ گوھر رشید جو ہے وہ آتے ہیں بدلہ لینے کے لیے کہ بھائی ایسا کون سا بندہ آ گیا تو ہاں تو درمیان تک جو ہے فلم کا almost آپ کہیں گے کہ ہمیں نہیں سمجھا رہی لیکن فلم میں ایک سانگ آتا ہے سانگ کیا ہے وہ مہرہ خان شروع کرتے ہیں مہرہ خان کے بعد فوات خان فوات خان کے بعد ایک ایک کریکٹر اس کو گانا گاتے ہیں تو وہ جو سانگ ہے وہ فلم کی بس آپ کہہ دیں کہ وہاں سے جو ہے فلم کی جو ہے introductory stage یعنی پہلے فوات خان کو introduce کیا پھر مہرہ خان کو مہرہ خان کے بعد مودہ کو introduce کر رہا ہے مودہ کے بعد ان کی والدہ کو والدہ کے بعد محمد ملک گوھر رشید حمزہ علی عباسی ان سب کا introduction ہو گیا interval تک اب فلم یہاں سے شروع ہوتی ہے اصل main کہانی best کام انہوں نے یہ کیا کہ فوات خان کو اور حمزہ علی عباسی کو شروع سے ملایا نہیں تھا کیونکہ اگر شروع سے ملاتے تو وہ دو تین فائٹس ہوتی وہ بلکل مزا نہ دی تھی بہت زبردست فلم ہوئی ہے فلم فلم کا جو اصل مزہ آئے یہاں تک کہ جو میرے ساتھ لوگ دوست آئے وے تھے حالانکہ مجھے فلم میں enjoyment ہو رہی تھی لیکن جو میرے ساتھ دوست آئے وے تھے وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ فلم میں ہو کیا رہا ہے possibly ہے language barrier کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے language barrier کی وجہ سے کیونکہ فلم کے جو scenes ہیں وہ بہت ہی زبردست ہیں آپ اکر literally اسے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ بھائی it's out of this world پاکستانی انڈرسٹری سے آپ یہ چیز expect نہیں کر سکتے تھے اور فلم نے جو end میں اپنے آپ کو portray کر آیا ہے تو وہ تو out of this world ہے اچھا تو end میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی end میں fight ہوتی ہیں کچھ موت مرگ ہوتے ہیں وہ بھی ساری spoiler ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن overall movie جو ہے پاکستانی cinema کے لحاظ سے بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست مطلب یہ ایک game changer ہے پاکستانی cinema industry کے لیے اس طرح کی filmیں جو ہیں cinema industry کو اوپر لے کے جائے گی یہاں تک یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ karan johar especially india سے dubai گئے ہیں یہ movie دیکھنے کے لیے اور UK میں اس movie نے KGF کا بھی توڑ کیا ہے KGF کے record توڑ ہیں لیکن صرف UK میں total ابھی تک بہت ہی زبردست آپ کے دیکھنے کی movie ہے یعنی آپ کو مسالہ film ہے آپ کو بور نہیں کرے گی آپ expect نہیں کر رہے تھے اس film سے ایسا ضرور دیکھیں industry کو revolutionize کر رہی ہے چیز تو یہ تھا بھائی آج کا spoiler free review مولا jet کا جس میں ہر character نے آپ کی role بڑا ہی special portrait کر آیا ہے تو next ویڈیو میں میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ fight کس چکر میں ہوئی تھی کیا سب کچھ ہوا تھا کیا story تھی اس کو دیکھیں اور ہاں food vlog ابھی بھی ہے food vlog بھی دیکھیں تو like کریں subscribe کریں اور اگر یہ review آپ کو اچھا لگ ہے تو مجھے comment بتائیں دھوپ بڑی تیز آج تو اب ہمارے ارادہ ہو ہے جانے کا ڈلی بریانی پریویس لی نون از ڈلی بریانی اب بھی ان کا نام چینج ہوگی چیونٹی بریانی کافی ارس پہل چیونٹی بریانی چینج ہوئے تو وہاں جائیں گے یہ بھی کافی مطلب ہے old shop کم 20 22 years پرانی shop ہے اور ان کے ذائقے کی اصل بات یہ کہ آپ کو جو نارمل بریانی ہوتی ہے وہ تو یہ بڑی سپائسی یا بلکول بھیکی ہوتی ہے جو آج کل جتی بھی آپ جگہوں پہ دیکھ لیں پیشاور میں جس جگہ پہ ملکی ہوتی ہیں آپ کو آرثنٹک ملتا لیکن ان کی بریانی کی بات یہ تھی کہ یہ ہم مطلب بچپن سے لے رہے ہیں جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے اس تیم ان کی گوش کی بریانی ملتی تھی اور صرف ٹیوز ڈو وینز ڈی کے دن یہ لوگ مطلب ہے کہ صرف چکن ڈالتے تھے لیکن ہم صرف بھائی ان کے ذائقر کیسے تو چلو چلتے ہیں شامی کباب یہ صرف موسیقی بریانی میں دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ایک چکن کا پیس ہے سات میں مطلب ہے یہ علو انہوں نے نیو ایڈ کی ہے اور باقی رائس ہیں اچھے ان کا ٹیکشر اور کلر آپ باقی بریانی سے جو باقی بزار میں ملتی ہیں اس سے الگ ملے گا اور ان کا ذائقہ بھی ان سے کافی الگ ہے مطلب ہے کہ آپ یہ یہ کہہ سکتے ہو کہ نہ بہت سپائسی ہے اور نہ بہت ہی پھیکا ہے یعنی کہ یہ ہر بندہ کھا سکتا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں پہ ہاں تو بھی بسم اللہ کرتے ہیں ان کی بریانی کی ٹیسٹ کرتے ہیں کھائی تو ہم نے پہلی کیا لیکن آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کیسی ہے کافی اچھی ہے مطلب اگر آپ نورمل بریانی کے ذائقے سے تنگ آئے ہوئے ہو تو یہ کافی اچھی ہے یہ ان لوگوں کے لئے بھی ٹھیک ہے کہ مطلب ہے ہمارے جتے بھی بزرگ ہیں وہ بریانی اس پر جسے نہیں کھاتے ہیں کہ جی اس میں مسالہ بڑا زیادہ ہوتا ہے میں دے کو مسالہ ہمارا بڑا ہے تو اس میں اتنا مسالہ نہیں اتنا خاص ہے جس طرح آج کل کی لوکل بریانی جتے میرے ہوتے اتنا مسالہ اس میں نہیں ہے تو اس بریانی کا جو بیسٹ پارٹ ہے وہ اس کی چکن اس کی چکن کا جو ذائقہ ہے نا وہ بڑا زبردست ہے اس کی چکن کے ساتھ ایک پیس ہم کھائیں گے زبردست ہے زبردست ہے چکن کے ساتھ پیس اور بھی زبردست ہے اچھا جیسے میں نے آپ کو بتایا انہوں نے علو نیا ایڈ کی ہے پہلے علو نہیں ہوتا تھا لیکن ابھی انہوں نے ایڈ کی ہے تو علو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو علو بڑے پسند ہوتے ہیں بریانی میں ٹھیک ہے صحیح ہے اس طرح نہیں کہ آپ کہیں کہ بھائی بہتی یونیک ہے لیکن ٹھیک ہے بھائی نیا ذائقہ ہے مطلب ہے پرانی دکان ہے لیکن جو ہم یہاں پہ جتنی بھی صدر میں ہوگے جو ایک ہی نام سے بریانی کے برینڈ سارے کھولے میں اس سے الگ ذائقہ ان کا اس طرح نہیں ہے کہ کہ آپ ایک ہی جدر بھی جائیں آپ کو وہی چیز ملے گی وہی چکن ملے گی وہی چھوٹا پیس ملے گا پیس بھی کم از کم بڑا ہے دیکھتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی کہ کہ میرے مرے کیا کھا رہوں کیونکہ نہ اس پہ مسالے ہیں مسالے زائقہ بڑا سا بردست ہیں لیکن اس قسم میں مسالے نہیں ہیں کہ صرف صرف لال میرچین ہوں نے ڈالی ہوں تو بھائی لوکیشن کی ان کی بات کی جائے تو لوکیشن کی ایسے ہیں کہ جی پیو سدر میں جی پیو کے سامنے والی گلی میں آپ اپوزٹ آف جی پیو کی جو آپ اپوزٹ گلی ہے اس میں آپ جائیں گے تو چوک آ جاتا ہے چوک میں رائٹ ہی مڑتے ہی دوسری یا تیسری دکان چوک میں رائٹ مڑتے ہی دوسری یا تیسری دکان ہے تو ٹرائز ضرور کیلئے گا ایک پلیٹ آراؤنڈ آج کل ون سیونٹی روپیس کی ہے مطلب ہے کافی پرائز بھی ریزنیبل ہے آج کل آپ کو جو یہاں پر سدر میں نورمالی بریانی مل رہے ہوتے ہیں وہ ٹو ففٹی ٹری ہندڈ آلماسس ٹو 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 ٹری ہندڈ آلماسس اس طرح کے بریانی ہے ون سیونٹی میں آپ کو یہ چیز مل رہی ہے جس کا ذائقہ بھی یونیک ہے تو ٹرائز ضرور کیجئے گا یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بشرتے کہ کوئی اپائنمنٹ نہ لینی پڑے تو خیال رکھے گا اللہ حافظ ٹیک کیا